السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں محمد وسیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لوہو کلم انٹرنیشنل آج میں ہوں لاسٹ ایگزٹ دوبائی پر اور یہاں پہ جو ایک زبردست قسم کا آرٹسٹک ویسے یہ ایریا ڈیزائن کیا گیا ہے بسکلی یہاں پہ سارے فوڈ ٹرکس ہیں اور ریسٹ ایریا ہے اس کو انہوں نے بڑے یونیک طریقے سے ڈیزائن کیا جیسے کہ اب ایسا لگ رہا ہے ایسے کوئی ڈرک اُلٹا ہوا ہوا ہے اور یہ لاسٹ ایگزٹ کا سائن بورڈ بھی آپ دیکھیں ہر چیز بڑے دوباردست انداز ہے جیسے کہ اب یہ لندن بس ہے یہ بھی ایک ریسٹورنٹ ہے اور فوڈ ٹرک ہے اب یہ اصل میں سبو سبو کا وقت ہے تو ایسے جو بند پڑے ہیں شام میں کھلیں گے دیکھیں یہ ان کا کچن کا اندر کا سین ہے سارا اور بیٹھنے کے لیے بڑا اچھا ایریا انہوں نے بنایا ہوا ہے لینڈسکیپنگ بہت اچھے طریقے سے کی ہوئی ہے یہ دیکھئے پرانے ٹرک پرانی گاڑییں زبردست طریقے سے یہاں پہ سجائی گئی ہیں جو ٹرک اُلٹا ہوا آپ کو نظر آ رہا تھا یہ اس کی انٹرنس ہے دیکھیں ٹرک کے ٹائرز جو ٹرک پڑا ہوا ہے یہ سائٹ سے ٹرک پڑا ہے یہ بلکل ٹرک کیا ہوا ہے انہوں نے اس کے روف پہ دیکھیں یار کیا ڈیزائن کی ایریا انہوں نے یہ جو باہر اُلٹا ٹرک آپ کو نظر آ رہا تھا یہ اس کا اندر کا ایریا ہے یہ اندر بیٹھنے کا جو محول ہے وہ دیکھیں یہ اوپر ایک گاڑی یہ لٹکی ہوئی ہے گاڑی کی سیٹوں جیسی جائینا سیٹنگ ایریہ ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سامنے ایسے لگ رہا ہے بس کھڑی ہے بسکلی یہ واش روم ہیں وہ لیڈیز کے لیے ہے اور یہ جنٹس کے لیے ہے واش روم بھی اندر سے دیکھتے ہیں کیسے بنائے ہوئے ہیں ہاں لکھا ہوئے انٹر یہ مین کے لیے ہے یہ دروازہ کھل گیا اچھا یہ دیکھیں یہ جو سوپ ہے جو سابن ہے اس کو آئل کے اس میں کیا گیا ہے جو آئل کے ڈبے ہوتے ہیں اس طرح میں کیا گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ جیسے کیا یونیک طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اوپر لائٹیں جو لگائی گئی ہیں وہ جیسے گاڑی کی بمپر کی لائٹیں اور سارا اس طریقے سے اور ویٹنگ کے لیے جیسے بس ٹاپ پہ بنچ بنے ہوتے میں ایسے بنائے ہیں اور دروازہ اس کے ایسے بنائے ہیں جیسے بس کا کھڑے بنے کا دروازہ ہے ایک ایسے 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 ایکزیٹ اور اس طریقے سے اس کو بنائے ہیں یہ ٹوائلٹس ہیں یہ بھی آپ کو دکھائی دیتے ہیں بلکل وہ جو گاڑیوں کا سامان اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں چیزوں سے یہ ساری چیزیں بنائے گئی ہیں ایک اور مزے کی چیز یہ اندر جو واشروم کے اندر کوئی چیز ہینگ کرنے اپنے اپنے کوٹ وغیرہ ٹانگنا ہے کچھ کرنا ہے تو اس کو بھی وہ پھولا چابی اور پانے سے بنایا گیا ہے ہینڈل بھی اس کا اسی طریقے سے بنایا گیا ہے اور کونڈی کیسے لگ دیئے جیسے یہ کہتے ہیں رینچ ہے تو یہ کونڈی کھل جائے گی رینچ کے ساتھ یہ کونڈی لگتی ہے خابن کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سین ہے ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں یہ نلکے میں پانی کس وقت آئے گا نلکہ کھولنے سے پانی نہیں آتا ٹھیک ہے یہ نہیں آتا پانی پانی کیسے آئے گا یہ نیچے ایکسی لیٹر ہے اس کو اب دبائیں گے تو پانی آئے گا یہ دیکھیں یہ دبانا چھوڑوں گا دیکھیں پانی پانی دباؤں گا تو یہ پانی آتا ہے یہ دیکھیں گے ٹرک سے ہم ایکزٹ کر رہے ہیں باہر کا ماہول اب آپ کو دکھاتے ہیں یہ اب ہم آگے ہیں باہر اور باہر بھی سٹنگ کے لیے بڑا اچھے سے بنایا گیا ہے یہ دیکھیں سٹولز اور یہ ڈرمز کے اوپر بیٹھ کے یہ بسکلی سموکنگ ایریا بھی ہے یہ ایشتری وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہے اگر کسی نے سموکنگ کر نہیں ہے تو وہ باہر کے ایریا میں بیٹھ کے کر سکتا ہے یہ اوپن ایریا میں سٹنگ کا بندوبست کیا گیا ہے اور اس طرف یہ سارے فوڈ ٹرکس ہیں جو آپ ڈرائیو تھرو اپنا فوڈ لے سکتے ہیں رکنے کی ضرورت نہیں ہے گاڑی سے بیٹھے بیٹھے اپنا فوڈ اپنا فوڈ اپنا سفر جاری اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو یہ بیٹھنے کیلئے بنایا گیا ہے یہ اس ٹرک کو دیکھیں تو امید ہے جی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ نئی جگہ بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ جگہ دوبائی سے ابوداوی جاتے ہوئے ابوداوی وارڈر سے پہلے آتی ہے یہ رائٹ اینڈ سائٹ پہ لازٹ ایکزٹ کے نام سے ہے کبھی آپ اپودا بھی جا رہے ہوں تو اس جگہ پہ ضرور رکھیں بڑی اچھی جگہ ہے بڑا اچھا لگے گا آپ کو بڑا یونیک دیکھ اس ایریے کو ڈیزائن کیا گیا ہے تو ملتے ہیں جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور اس ریکویسٹ کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کر دیں نہیں چینل کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں صرف لائک نہیں اور شیئر بھی کریں تاکہ آپ کی ویسے نئے دوستوں کے ساتھ ملاقات ہو سکے نئے لوگوں کے ساتھ نئے دوستوں کے ساتھ کنیکشن بن سکے تو اپنا رکھئے کا بہت بہت خیال ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلدی پاکستان زندہ بات نئے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کی ہیں Taylor تم اینicion موسیقی